ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ سبھی کے امید کتا ہو میرے سارے بھائی لوگ بڑھیاں ہوں گے اور میرے سارے بھائی لوگ موج لے رہے ہوں گے اپنے اپنے کبوتروں کے ساتھ تو دوستو ہمارے ہاتھوں میں جو آپ یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کی میں پوری کہانی بتاتا ہوں اس کبوتر کی تو بات ایسی ہے کہ صوبے صوبے میرا دوست میرے کو بتاتا ہے کہ اس کے کبوتر کو بلی نے مار دیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پوچھا کیا کیا نقصان ہوا ہے مطلب کبوتر کو کیا کیا چوٹ آئی ہے تو اس نے بولا کہ بھائی اس کی ایک باجو گائب ہو گئی ہے بلی ایک باجو لے کے چلی گئی ہے تو پھر میں نے اسے بتایا میں نے اسے گائیڈ کریا کہ تو ایسا ایسا کر لے اس نے بولا بھائی مجھے کچھ بھی کرنے نہیں آتا میں نہ سیکھیا ہوں بالکل جو کرنا ہے آپ کر لو تو بھائی میں نے اپنے دوست سے بولا کہ بھائی کبوتر لے آؤ تو میرا دوست یہ کبوتر لے کے آیا تھا ابھی دو گھنٹے پہلے تو یہ کبوتر میری چھت پہ آج پہلی بار آیا ہے ٹھیک ہے تو ایسا تو ہے نہیں میں لاتے ہی توراند اس کا علاج کرنے لگ جاؤں کیونکہ ایسے کروں گا تو کبوتر بھی گھبرا جائے گا تو اس کو میں نے دو گھنٹے کا ٹائم دیا تاکہ یہ چھت کو اچھے سے سمجھ لے کہ ہاں بھائی کیسے کیا ہے کیسے کیا نہیں کیونکہ یہ کہیں اور سے آیا گا کبوتر ہے باقی کم سے کم دو گھنٹے تو کافی زیادہ ہوگا لیکن کم سے کم دس منٹ تک تو کبوتر کو سوچنے کا موقع دینا چاہیے کہ ہاں بھائی میں کس جگہ سے کس جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ آپ کہیں سے کبوتر لائے اور توراند دلاج کرنے لگے چاہے چاہے آپ کا بیمار کبوتر ہو لکوے میں ہو کسی بھی بیماری میں ہو یا پھر ایسے حالات میں کیوں نہ ہو باقی میں نے کافی زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کی جو ایک باج ہوئے پوری بلی نے گائب کر دیا ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی پہلے بتا رہا ہوں کہ بھائی اس کبوتر کے بچنے کے چانس بہت کم ہے بہت کم کا مطلب سمجھ رہے ہو بہت کم اور جینے کے چانس تو ہے ہی نہیں کہیں سے تو کبوتر کی حالت ویسے پہلے سے بھی کافی خراب ہے ٹھیک ہے یہ بچہ سا ہے جیو کلی کا اور چینچی کرتا وہ اور اس کے ہر جگہ پاکس ہو رکھا پورے سریر پہ دیکھ رہے ہو پیر پہ بہت حالت خراب ہے بچے کی دیکھ رہے ہو کیا کیا ہو رکھا ہے اس کے اوپر سے یہ اور اور اس کو جب بلی نے مارا تو بھائی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ بیٹے بیٹے کیا کیا لگی ہوئی ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے یہ کبوتر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو لے رہا ہے یہ گھر نہیں رہا ٹھیک ہے اگر کوئی کبوتر کو بلی مارتی ہے اور وہ کبوتر کھڑا نہیں ہوتا تو اس کے چانس بلکل کم ہوتا ہے مطلب سمجھ جاؤ کہ مری جائے گا لیکن جو کبوتر بلی جس کبوتر کو نقصان پہنچا دے اور تب بھی وہ اپنے دونوں پیروں پہ صحیح سلامت کھڑا ہو لے رہا ہو تو تھوڑی آس رہتی ہے کہ ہاں بھائی بچ جائے گا باقی اس کبوتر کو کافی تکلیف ہو رہی ہے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اس لئے بلکل آرام سے پکڑ رکھا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کبوتر کا ریسکیو کرتے ہیں دیکھو بھائی ہمارا کام ہے دوائی دینا اور اس کی پوری ٹریٹمنٹ کرنا اگر بچ جاتا ہو تو ٹھیک نہ بچتا ہو تو ابھی کوئی دکت ہے نہیں ٹھیک ہے تو دوباز کبوتر ہے دوباز کبوتر بچہ ہے مدرازی ٹھیک ہے اور ابھی اس کے میں کیا کرتا ہوں میرے پر ڈیٹال ہے سیبلون نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس ڈیٹال ہے ٹھیک ہے اور سیبلون ہے نہیں اور ویچے ڈیٹال یار نہیں لگانا چیز کیونکہ وہ جلن بہت مارتا ہے اب میں کیا کروں گا دیکھو میرا من نہیں ہے بلکل بھی ڈیٹال لگانے گا اور میں لگاؤں گا ابھی نہیں یہ کیا ہوتا ہے نا جو بھی انفیکشن ہوتا ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے بلی نے پتہ نہیں پنجے مارے دانت مارے لیکن وہ پورے بلی کے جو انفیکشن ہوتا وہ پورے اس کے شریر میں فیل گیا ہوگا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کو ہلکا سا لگا کے دیکھتا ہوں اس کے گہاؤ پر اس پر جو بھی اتنا بلی نے نقصان کرا اگر یہ تھوڑا سا بھی تڑپے گا مطلب تھوڑا سا بھی جلن مارے گا نے اسے تو اپنے آپ ہی ہے تڑپنے لگ جا تو پھر میں ہٹا دوں پھر یہ نہیں لگا اس کیپ کر دوں پھر کچھ اور راستہ نکالا جائے گا ٹھیک ہے اور میرے پر روئی بھی ہے تھوڑی سی کوٹن تو یہ رہی روئی اور یہ رہی اپنے ڈیٹ آل ٹھیک ہے اور یہ رہا کبوتر پہلے اس کو اچھے سے ساف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کے کبوتروں کو بلی مارتی ہیں یا پھر کوئی سا بھی جانور مارتا ہے جانور میں کہنا چاہتا ہوں جانور تو نہیں جیسے کہ کبوتروں کو کون کون چیز کھا سکتی ہے پھر کٹ سکتی ہے چوہے ہو گئے ساپ ہو گئے نیبلے ہو گئے ٹھیک ہے بلی ہو گئی اور بھی کچھ کچھ کیڑے مکوڑے ٹائپ میں کچھ کچھ ہوتے ہیں جو کبوتروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو جتنا میں نے ابھی تک دیکھا میں نے آپ کو بتا دیا تو اس ڈیٹول کو ہم اس کبوتر کے گھاو پہ تھوڑا سا لگاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا کہ ڈیٹول نہیں لگانا چاہتا ہے بہت جلن مارتا ہے ٹھیک ہے سیبلون ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے وہ جلن نہیں مارتا اور کام بھی بہت اچھا کرتا ہے وہ میرے پاس ابھی ایویلیبل نہیں ہے تو اس کو لگا کے دیکھنے اگر تھوڑا سا بھی تڑپے گا اس کو لگانے کے بعد اگر اس کو جلن مچے گی تو اپنے آپ یہ ہاتھ میں سے بھی کابو ہونے لگ جائے گا اس کو درد ہوگا تو تو ہم یہ سکپ کر دیں گے اسے رہنے دیں گے مطلب نہیں لگائیں گے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو اچھے سے ساف کرتے ہیں بہت گند بھرا ہوا اس کے اندر کیونکہ کابوٹر لڑکھڑا لڑکھڑا کے بار بار گھر جا رہا تھا اس سائیڈ کو تو پوری مٹی بٹی بیٹے بیٹے سب اس سائیڈ میں لگی ہوئی ہیں تو ابھی ساف کرتے ہیں اس کو اور پھر دیکھتے ہیں کیا ریپورٹ ہوتی آگے کی بھاگی آپ سب بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کیسے کیا ہو رہا ہے کیسے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور کابوٹر کو میں نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے تاکہ کابوٹر کو درد نہ ہو دیکھو بلکل بلکل آرام سے پکڑ رکھا ہے اور اس کی دل کی دھڑکنیں بھی بہت تیج ہے میں یہاں سے محسوس کر پا رہا ہوں اپنا ہاتھ لگا کے پوٹے کے نیچے کابوٹر در رہا ہے چھت دیکھے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہاں بھئی کہاں پہ آئے ہوں میں کیونکہ میں ابھی اسے نیچے سے لیا ہوں دو منٹ پہل لئی یہ نیچے پیٹی میں رکھا ہوا تھا بیمار کابوٹر والی تو دیکھتے ہیں ابھی اس کو بچتا ہے تو ٹھیک نہیں بچتا تھا پھر کوئی بات ہی نہیں تو دیکھتے ہیں کیسے کرا جائے گا اس کا میں کر کے دیکھتا ہوں اگر کبھی بھی یہ بات یاد اکھنا کہ کبوٹر یا پھر کوئی سا بھی جانور ہو جب اس کو چوٹ وٹ لگتی ہے تو پہلے اچھے سے اس کے گھاؤ کو اچھے سے پہلے ایک بار صاف کرو ٹھیک ہے پھر دوسری بار صاف کرو اس کے بعد کچھ بھی لگاؤ تو ہم کیا کریں گے اس پہ حلدی تیل لگا دیں گے ٹھیک ہے رام بانی لاس تو وہی لگتا ہے اور اس سے کافی کبوٹروں کی جان بھی بچی ہے اور انڈیا میں ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں کام کر پاؤں گا تو مجھے ساید سے ویڈیو روکنی پڑے گی اور ابھی میں ایک بار لہا کے دیکھتا ہوں اگر یہ تڑپے کا تو پھر میں نہیں لگاؤں گا کبوٹر کو تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس کو لگا رہے ٹھیک ہے باقی یہ ریس کی باجو اگر آپ کو کیمرے میں دیکھ راؤ اچھے سے تو مطلب یہاں سے ساید سے کبوٹروں کی باجو ہوتی ہے یہ باقی کبوٹر کی تاریف کرنی پڑے گی بھائی کبوٹر نے ہار نہیں مانی اپنا باقی کبوٹر توتے ہیں جیسی بلی ایسے کانڈ کرتی کبوٹر کے ساتھ ترانتی دم توڑ دیتے ہیں بولتے ہیں اب کیا کروں گا باجو چلی گئی تو جی گئی دنیا ہم بھی چلتے ہیں دیکھو یہ چیز ہے اگر آپ کو پتا ہے زندگی میں کبھی نہیں سکتا ہے تو ایسے چھٹ پٹا تو نہیں میں تو سوچا تھا کہ بہت جلے گا اس کو ٹھیک ہے تو میں میں اچھے سے ساف کر دیتا ہوں جب ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں برنہ ویڈیو بڑی بن جائے گی پھر آپ لوگ بولو گئے ویڈیو بڑی بن گی تو اس کے اچھے سے ساف کر کے پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں کنٹینیو کرتا ہوں باقی دوستو ساف تو میں نے کر ہی دیا ہے اور باقی جو آپ کو بلیک بلیک سا دکھ رہا ہے پورا اس کا خون جم گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی دیر ہو گئے ہیں اور ساتھ سے اس کو رات میں مارا ہوگا بلی نے ٹھیک ہے بہت دکھ کی بات ہے مطلب اڑنے والے پرندے کے پر ہی اسے چھین لیے جائیں گے تو اس کو کیسا فیل ہوگا باقی ہم تو پوری پوری کوشش کریں گے بس جیسے تیسے بچ جائے اگر ہم اس کی جان بچا لیتے تو ہماری پوری محنت سفل ہو جائے گی دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے کیا نہیں اور باقی دھوپ بھی آ چکے دھوپ بہت گندی لگ رہی ہے سر پہ میری پوری پیٹ جل رہی ہے اگر آپ کو اور وہ بھی سب سے جیدہ دھوپ مئی کے سمیں میں ہی لگتی ہے اور ابھی میں چھت پہ ہوں میں سوچا یہ کرنا ضروری ہے مطلب ایسا تو ہے نہیں کہ دھوپ کے چکر میں میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروں گا اور آپ سب کے ساتھ سیئر کرنا تھا ورنہ میں اس کو تو کہیں بھی کسی کمرے میں کر لیتا تو لگ بک دوستو ساف ہو چکا ہے باقی یہ سارا جتنا بھی آپ کو دکھ رہا یہ خون جمع ہوا اس کا ٹھیک ہے تو اب کیا کریں اس کے اوپر حلدی اور جو چونہ ہوتا ہے اپنا جو تمباکو میں یوز ہوتا ہے وہ اور تیل سرسو کا تیل رائی کا تیل جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں سرسو ہوتی ہے تیل ان تینوں کو میکس کر کے ہلکا سا گرم کر بلکل ہلکا سا اور اس کے اوپر لگا اس کو درد کی گولی کھلا دیں گے کوئی سی بھی درد کی گولی لے لو انسان ہو والے اور اس کے چار یا چھے ٹکڑے کر کے آرام سے دے دو اگر ایک دو گے تو زیادہ پاور کی تو یہ صاف ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف تو اب ہم کیا کریں گے کی اس کے حلدی تیل اور چونہ تینے کو مکس کر کے اور جب وہ ریڈ سا بن جائے پورا پیسٹ تو اس کے اوپر لگا کے اور اس کو آرام سے ایک جگے رکھ دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو میں آپ کو ملتا ہوں ہلدی تیل اور چونے کے ساتھ تو دوستو ہم یہ لا چکا ہوں میں آپ کو دکھا دوں اس کے اندر ہلدی ہے اور سرسو کا تیل ہے اگر آپ کو دکھ رہا تو اچھے سے یہ سرسو تیل ہے اور یہ ہلدی ہے یہ اپنے پاس چونہ ہے یہ جو تمباگوں میں یوز ہوتا وہ چونہ ہے باقی جن لوگ ایکسیڈنٹ ہوتا وہ بھی اسے یوز کرتے ہیں اور اس کا اثر بہت جلدی دکھتا ہے اور یہ بہت کارگر ہے اور کافی سالوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں میں بیٹا ڈین لائے دکھا رکھا ہے تو میں اس بار کچھ الگ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اور ویسے میں یہ ہی لگاتا ہوں زیادہ تر کبوت روگے تو یہ چونہ ٹھیک ہے درد کو کاٹ تا اس سے درد نہیں ہوگا اگر اتر کو یہ چیز آپ لگا دو گے تو ٹھیک ہے اور لگا لگانا پڑ نہیں اور ملانا پڑ اس کو تو لی گرم کر لے آتا ہوں تین چیز کو ہلکا سا بلکل ریڈ کلر کا ہو جائے گرم کر دکھاتا ہوں تو دوست ہم نے اور چونہ ملا لیا ہے ٹھیک ہے اتنا کافی رہے گا پتہ نہیں زیادہ ہو گیا کم ہو گیا تو اب ہی جاتا ہوں اور اس گرم کر کے لاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو دوست گرم ہو چکا ہے میں اس گرم کر کے لے آئے تین چیزوں کو مکس کر کے اور میں نے جس آپ کو بتایا تھا اس کلر بلکل ریڈ ہو جائے گا تو بلکل ویسی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کافی گرم ہے دیکھو میں نے اس کی لگا رکھ ہے اب تو تھنڈا ہو رہا تو بلکل گرم گرم نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ دیکھو کتنی گرمی چل رہی ہے تو اب اس دیکھتے چوکے اب بھی کافی گرم ہے ویٹ کرتے ہیں گرم تو لگا نہیں سکتے دوستو آپ کو کچھ پیش بنا لی نا اور یار زیادہ زیادہ کوش کرا کرو کوئی سا بھی جانور ہو کوئی سا بھی پکشی ہو سے بچانے کی بہت دعا دیتے ہیں جب ان کی جانور بچ جاتی ہے اور بہت اچھا لگتے ہم مطلب ہم نے کسی کی جانور بچ آئی دیکھتا کچھ بھی نکلے آگے چل کے تو آبی بھی گرام ہے ٹھیک ہے آپ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کے لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو اب جو یہ ہے تھنڈا ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم لگانا چال کرتے ہم تو یہ رہا اپنا گبوتا ٹھیک ہے تھوڑا یہ رہا رہا گبوتا بہت بہت ہے ٹھیک اور یہ رہا اپنا مسالہ جو کیس اب لگنے والا ہے آپ کو بلکل لیس ہی بنا لی نا ٹھیک ہے اور اس سے کافی حد تک اس کا درد کم ہو جائے گا لگتے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے تو آپ پیس لے لینا اور اس کے گھاو میں بھرتے جانا ہے ٹھیک آپ پیس لینے نہ ہے اس کے گھاو میں بھرتے جانا ہے آپ کو کافی زیادہ بن گیا مجھے لگ رہا ہے ٹھوڑا سا گیلا زیادہ ہوگی میرے خیال سے تیل زیادہ ڈال دیا میں افیش رائز کے اوپر لگا دیکھو بھار 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 آپ کو ایسی لگانا ہے جب اس میں تیل زیادہ ہوگی پتہ نہیں ٹھیک ایس کوشش کرتے کام چل جائے گا سام تک بس دوستو یہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کسی کو اچھی نہیں لگ گی کبوتر کی ایسی حالات ہے کسی ویڈیو اچھی لگ دیکھ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو دیکھ کر تھوڑی بہت بھی knowledge ملی ہو تو آپ کی مرضی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بتانا ضرور کی میں میں نے کیا صحیح کر اس کبوتر کے ساتھ یہ چیز لگ آپ میں سے جہاں تک مجھے بتا زیادہ تر لوگ یہ چیز کرتے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیشہ ویلی ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگتی تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ورنہ کوئی ضرور نہیں ہے یا تو مطی کر لیکن کمنٹ کر ضرور بتانا آپ کیا چکر ہے کیا ہوگا آگے چل کے باقی دیکھو میں نے پورا لگا دیا اور اتنا سار بچ گیا اتنا سار ویش ہوگا مجھے نہیں پتا بس یہ اچھی ویڈیو باقی آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے یہ ہمیشہ سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ بہت بہت دنیا ویڈیو دل سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو کافی لوگ سٹارٹنگ میں چھوڑ چھوڑ جاتے تو بہت دنیا ویڈیو دیکھ رہے ہو لاش تک تو یہ رہی تھا آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کچھ نیا سیکھ نیا سیکھ سیکھ اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا کبوتر کو چھوڑ کر دیکھ دیکھ بار بار گرنے لگ جائے رہے تو ایسے کرنے پڑ رہا نیچے ہلدی اگر نیچے کبوتر ہو رہا وہ دکھ رہا ہوگا آپ تو بس دوست یہ تھا امید کرتا ہوں اچھی لگ ہوگی اچھی لگ تو میرا من کچھ بول بہت برا لگ رہا مجھ اسے دیکھ تو بس جائی تھی ویڈیو اور کمنٹ کر بتانا ویڈیو کیسی لگ آپ کو اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ رہتی دیکھو کبوتر ڈر رہا اسے دیکھ نیچے کبوتر اوپر جانے کر رہے سایت میرے کو بہت رونی جیسا ہو رکھا میرا دل اس کو دیکھ کے سائیڈ میں جا کے کھڑ آو وہ جا رہا دیکھ کبوتر دیکھ در رہا سا پانی پہ جا رہا پانی پی چڑ بھی نہیں پائے گا پھر اس کا گھا خراب ہو جائے گا تو بس دوست یہی تھا یہ زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے تمہارا بھائی ملتا ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں جب تک اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کرتے رہنا اور ایسی اپنے بھائی کو پیار دیتے رہو ہم آپ کو نولیج باڑتے رہیں گے موسیقی موسیقی